سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن بہت مہینوں پہلے میجر گورو آریہ جی نے میرے ہی ایک شو میں مجھے کہا تھا کہ تاہر جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چینی فوجیں واپس چلی جائیں گے آج ہم نے یہ خبر سنی کہ الٹی میلی بہت سارے جو راؤنڈز چلے میٹنگز کے دونوں طرف اس کے بعد چین نے بھی پیچھے ہٹنے کی نہ صرف حامی بری بلکہ ہٹنیاں شروع بھی کر دیا میجر گورو آریہ جی ہر ہفتے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور آج پھر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ویلکم گورو بائی میں آپی کی پیڈکشن جو ہے وہ ایک طرح سے ریکال کر رہا تھا اور ویورز کو بتا رہا تھا میں نے کہا آپی کے یہ شب تھے آج آپی کے شبدوں میں ہم سنتے ہیں کہ آج سیچویشن کیا ہے تاہر صاحب بہت بہت دانواد آپ کا آپ نے مجھے بلائے اپنی شو پر تاہر صاحب ایسا ہوا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ کی بات چل رہی ہے اور چائنیز آرمی کافی ٹائم سے جو میں نے بھی اپنے فوجی سینئر سے بات کری دوستوں سے بات کری انہوں نے یہی بات بتائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے چائنیز آرمی کافی مہنوں سے چاہ رہی تھی کہ یہ واپس چلی جائے لیکن ان کو اوپننگ نہیں مل رہی تھی اب جا کے ان کو اوپننگ ملی ہے سیونگ فیس والی بات ہو رہی ہے جہاں تک چائنہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے بینہ بیزتی کے اپنی عزت ٹھیک رکھ کے قائم رکھ کے چائنہ چپ چاپ سے نکل جائے اور یہی چیز چائنہ نے اب یہ کری ہے کہ پری اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی کی پوزیشن جب چائنہ نے فارورڈ پوسچر لیا تھا پھر ہمیں بھی مجبورن لینا پڑا تو اس پوزیشن پہ تاہر صاحب یہ لوگ جانے کی بات کر رہے ہیں 48 گھنٹے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ پوری مومنٹ ہو جائے گی اور چائنہ نے پیچھے ہٹنا ان کے جو آمرڈ کولمز تھے وہ پیچھے موف کرنا شروع کر کے ان کے ایمیجز بھی آئی تھی ٹیلیویجن پہ اور چائنیز پیچھے ہٹ گئے ہیں تاہر صاحب ابھی اور کچھ 48 گھنٹے کے بعد وہ پورا بیکورڈ مومنٹ چائنہ کا ختم ہو وہ چائنہ چاہ بھی رہا تھا ان کے بس کا نہیں ہے یہ میں بار بار لوگ کہہ رہا تھا کہ لوگوں سے میرے کچھ جو پاکستان میں ہیں دوست میرے صحافی ان سے بھی بات چلی تو انہوں نے بولا نہیں صاحب بڑا تگڑا پاور ہے ایکنومک سپر پاور ہے ملٹری سپر پاور ہے یہ ہے وہ ہے تو میں نے بولا دیکھیں صاحب یہ جو ماؤنٹنز ہوتے ہیں نا ہائی آلٹیٹوڈ یہ سولہ ہزار سترہ ہزار فٹ دے ماؤنٹنز ڈونٹ رسپیکٹ سپر پاورز آفگانستان کے ماؤنٹنز نے صرف سوویٹ رشیا کو رسپیکٹ نہیں کرا صرف یہ بات سچ ہے ماؤنٹنز ڈونٹ رسپیکٹ آپ ان پہاڑوں میں جن پہاڑوں میں چائنیز آئے ہیں یا سامنے سے آنے کی انہوں نے پوشش کریے وہاں پہ چائنیز ون ملین اپنی آرمی ڈال دیں وہ پہاڑ پھر بھی ون ملین لوگوں کو دس لاکھ لوگوں کو کھا جائیں گے اور پتہ بھی نہیں لگے کہ وہ لوگ کہاں گئے ماؤنٹنز ایٹ من ہم لوگ فوج میں ہمیں سکھائے جاتا ہے کہ ماؤنٹنز ایٹ من اور آج وہ مجبور ہوگا ہے واپس جانے کے لئے بکاوز وہ ونٹر مجھے لگتا ہے ایک تو ونٹر نہیں چھل پائے بہت بڑی بات ہے اور دوسری چیز ہے تاہر صاحب کی مجھے لگتا ہے کہ جو ان کو انڈین آرمی سے ایک ایک وہ ایک ان کے من میں ایک ایک جس کو کہتے ہیں غلط فہمیت تھی کہ وہ آئیں گے صاحب تھوڑا سا آنکھیں وہاں کے اپنی دکھائیں گے تھوڑا سا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں رہاں ڈولے چھولے تھوڑا سا دکھائیں گے تو پھر وہ انڈین آرمی ڈر کے کانپ کے پیچھے بھاگ جائے گی اب وہ ہوا نہیں کوئی کانپا ہوا نہیں کوئی بھاگا نہیں so چائنیز ور کنفیوزد کی بھئی چائنیز آگئے چائنیز آگئے تو شیر آیا شیر آیا تو انہوں نے بولا شیر آیا تو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جب شیر آیا گا تو پتہ لگا کہ شیر بلنی تھا شیر کو تھند لگی مائنس 40 مائنس 50 ڈگریز میں شیر کی عادت نہیں دی رہنے کی یہ لوگ تو پیچھے ساکھے ٹیبیٹن پلاٹو میں ان کے میکنیز فورمیشن سے ہیں they are not used to ہمارے تو جوان 1984 کے بعد سیاچین میں ہیں سب مائنس 60 مائنس 70 ڈگریز میں 21,000 فٹ کی اونچائی میں ہمارے جوان لگاتار پچھلے 30 سال سے رہتے ہوئے ہیں تو ان کو ان کا ایک الگ level ہے ماؤنٹن وارفیر کا جو ایک الگ level ہے چائنیز ور نوٹیوزدو ایٹ تو چائنیز واپس چلے گئے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ کیا چائنیز اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہے تھے یا بھارت کو ٹیسٹ کر رہے تھے یا دونوں capabilities کو ٹیسٹ کر رہے تھے تایر صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دو تین جس کو پنٹ کہتے ہیں انگریزی میں انہوں نے ایک چال جلی انہوں نے بولا جوا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ واپس آئے ہو سکتا ہے نہ آئے ان کو لگ رہا تھا کہ ٹرمپ واپس آ جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا اگر ٹرمپ آتا ہے اور یہاں پہ اس سائٹ پہ توجہ پریشر ککر والا پرنسپل ہے تاہر صاحب کہ پریشر ککر میں پریشر ہو جاتا تو پھر سیٹیاں بچتی ہیں اس کی پریشر ککر کی تو وہی وہی دیکھیں بات یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ ساؤت چائنی سی میں already قوڈ وہاں پہ active ہو رہا تھا پچھلے دو تین سال سے وہ بات چل رہی ہے قوڈ کی ان کی ٹریڈنگ لائنز ہیں وہاں سے 50-60% ٹریڈ ان کا جاتا ہی ہے وہاں سے ملاکہ سٹریٹ اور ساؤت چائنہ سی سے they found an opportunity to pass a message to the world in post-COVID جب چائنہ کی اوپر بڑا پریشر تھا کہ COVID ایک تو چائنہ کی طرف سے آیا اوپر سے امریکہ کا changed posture جو امریکہ جو چائنہ کے ویسٹ سے اگر میں کہا چائنہ کے ویسٹ ایسٹ کی طرف توجہ جو امریکہ دے رہتا ہے پورا ایک جیو سٹریٹیجک جو جس کو کہتے ہیں کہ کہانی بن رہی تھی تو چائنہ نے اس کے ریاکشن میں سکھے میں نہیں کرا تائر صاحب اور ناچل میں نہیں کرا اتراخن میں نہیں کرا ہمچل میں نہیں کرا اس نے زبردستی لدھاک میں کرا اور لدھاک میں اس لیے کرا کیونکہ اس کو ایسا لگا کہ کل اگر انڈین آرمی ٹی ہے اور آگے ایڈوانٹیج پریس کرنا ہے تو وہیں لدھاک پہ پاکستان آرمی بھی ہے تو انڈین آرمی کو بیچ میں فسایا جا سکتا ہے سکردو اگر ایک سائیڈ میں ہے اس کے گلگٹ بلٹستان ایک سائیڈ میں ہے دوسری طرف اس نے بولا کہ صاحب ہم کشمیر سے بھی پریشر لاسکتے ہیں اور یہاں سے بھی پریشر لاسکتے ہیں تو دنیا بھرکائی ماحول چائنہ نے بنایا اور ایک اور چیز تھی ساب چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جو گلگٹ بلٹستان سے آتی ہے انڈیا بڑا پریشرائز کر رہا تھا اس چیز کے اوپر تین سو ستر پہتے سے ہٹ چکا تھا تو یہ سب چیزیں تھیں جو ٹرگر تھیں جس نے چائنہ کو ٹرگر آف کرا اور چائنہ وہی ایک ایروگنس ہے چائنیز میں کی let's teach these people a lesson کہ مطلب ہم تھوڑا جائیں گے کھڑکائیں گے تو یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے پھر ہم باتچیت کر لیں گے ان سے تو بھاگا بھاگا کوئی تھا نہیں تو now the tables have turned and the Chinese are clearly in the retreat تو چائنہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید 1962 کا بھارت ہے اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ 2020 2021 کا بھارت ہے کیا یہ ایک reality بھی ہے طاہر صاحب یہ ایک reality ہے but even in 1962 میں آپ کو بات بتاتا ہوں میں آپ کو چھوٹی سی کہانی بھی سناتا ہوں اگر آپ مجھے حضار دیتے ہیں جی ضرور جی طاہر صاحب ایسا تھا کہ even in 1962 وہ جنگ بھارت ہاری اور یہ بات کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم لوگ وہ جنگ ہارے لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ چائنیز کے گھٹنے توڑ دیئے تھے چائنیز کو اتنی مہنگی پڑی وہ جنگ کہ ایک میری regiment کی ایک unit ہے تیرا کماؤ 13th battalion میرا تعلق سترہ کماؤ سے ہے 17th battalion وہ تیرا کماؤ تھی تیرا کماؤ جو آج کل جہاں پہ اس لدھاک میں ہو رہا ہے وہاں پہ ایک جگہ ہے ریزانگلا تو ریزانگلا کے اوپر وہ لڑائی ہوئی تھی جہاں پہ تاہر صاحب 1962 میں ہوئی تھی 18 نومبر کی رات کی بات ہے اور 18 نومبر کی رات کو تاہر صاحب 122 ہندوستانی فوجیوں نے 3000 چینیوں سے لڑائی مول لی تھی they refused to withdraw 122 بھارتی فوجیوں نے 3000 چینیوں سے لڑائی لڑی اور 122 میں سے 114 ایک رات میں شہید ہو گئے تھے their entire company was wiped out تو وہ جنگ یقینانم ہارے لیکن آپ دیکھئے کہ 1300 سے 1500 چینی فوجی مار دیئے گئے وہ ایک رات میں یہ جو لوگ ہمارے شہید ہوئے تھے انہوں نے 1300 سے 1500 چینی فوجی مارے اور اس کے 24 گھنٹے کے اندر رہا تھا انڈیا کے ساتھ تو یہ پوش آور تو 1962 میں بھی انڈیا ناروی نہیں تھی بٹ اس سمیت تھوڑا سفر کیے تھا کہ انڈیا ناروی was better prepared in terms of equipment مرال پہلے بھی ہے تھا آج بھی ہے پلس ایک اور چیز ہے کہ وہ لیڈرشپ بھی بدل گئی ہے تائر سب انڈیا کے ایک زمانے میں آپ کرکٹ میں بھی دیکھیں آپ نے دیکھا تھا ایک زمانے میں کرکٹ میں انڈیا بڑے مطلب مافی مانتا ہوا ہندوستان تھا کی سوری جنٹلمنٹس گیم یو نو کی یو نو this is cricket اور اس میں ایسے نہیں ہوتا ہے سورپ گانگولی نے آکے سب کچھ بدل دیا اس نے بولا کی جنٹلمنٹ و دلمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن we are here to win پھر اس کے بعد دھونی آیا پھر Virat Kohli آیا ایک سبڑ کر ایک اگریسیف اگر آپ جنگ کو بھی چھوڑ دیں اگر آپ جو مافی نہیں مانتا کسی چیز کی جو لگتا ہے ٹھیک وہ کرتا ہے تو یہ ہر سفیر میں in the film industry in the field of science you see ایک زمانے میں ہم لوگ دنیا سے بڑے apologetic رہتے تھے کہ ہم science میں یہ کر رہے ہیں for peace یہ وہ ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام آئے ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام نے he gave us all those missiles اگنی پرتوی and all that یہ سب ان کی دین ہے ڈاکٹر کلام کی انڈیا کا جو nuclear tests سے جو ہوئے تھے یہ ان کی دین ہے so this is a new انڈیا چائنا نے کہیں نہ کہیں یہ اپنا جو equation تھا اس میں یہ بھاپ نہیں پائی تھی چائنا کی یہ نیا ہندوستان ہے اور یہ بڑا aggressive unapologetic ہندوستان ہے تائر سب آپ نے ابھی پیچھے بات کی کہ ان کا خیال تھا کہ شاید ٹرمپ آ جائے گا لیکن ٹرمپ نہیں آیا تو ان کا یہ خیال بنا کہ جو بائیڈن کی جو administration ہے وہ lenient ہے جیسے کہا بھی جو نئے سٹیٹ سیکرٹری ہیں ٹونی برنکن نے کہا کہ ہم کوپریٹ کریں گے climate کے لیول پہ لیکن ابھی ہم نے دو تین روز پہلے دیکھا کہ ساؤچ چائنہ سی میں چائنہ کو پھر tough time دیا امریکہ کی new administration نے یعنی لگتا تھا کہ چائنیز ان کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی advantage کیا بھارت کو ملا یا یہ اپنی بھارت کی ہی strength ہے جس کی وجہ سے چائنیز نے disengagement کا ultimately فیصلہ کیا مجھے لگتا ہے تاہیر صاحب بہت سارے factors ہیں اس میں بھارت کی strength ایک factor ہے امریکہ کا pressure ایک factor ہے پر اکثر جیسے میڈیا میں بات آ چکی ہے تو میں کوئی نئی بات نہیں بولتا لیکن یہ بات ہمیں repeat کرنی پڑے گی کہ جو بائیڈن جو بائیڈن جو تھا وہ تو وائس پریزیڈنٹ اوباما کا تھا اوباما کو نوبل پریز ملا ہے اور اوباما کے under maximum پاکستان میں drone strikes ہوئی ہیں اس نے جنگیں بھی کروائی ہیں اور wedding parties آپ نے سنا کہ hellfire مسائل ماردی wedding parties wipe out ہو گئی innocent لوگوں یہ سب لوگ country جو پاکستان تھی china تھی i think they got caught up in a lot of that rhetoric اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا جو اوباما administration کا flavor جو بائیڈن لے کر آئیں گے اپنا ایک different signature ہوگا یہ ان کا ظاہر سی بات ہے لیکن تھوڑا سا flavor ضرور طائر صاحب لے کر آئیں گے اپنا and it will be an aggressive america جو مو پہ بڑا پیار سے بولے گی مو میں مشری گھولے گی وہ amerika لیکن جب کام کرنے پہ آئیں گے تو وہی drone strike ہوں گی وہی aggressive actions ہوں گے trump کا یہ تھا کہ trump ground پہ کچھ نہیں کرتا تھا بس ورات کو دو ٹویٹ کرتا تھا اور کڑوا بول دیا یہ بول دیا وہ بول دیا Obama دیکھیں Obama was the sweetest and the most sophisticated man Obama ایک دن پہلے جو اپنا اس نے operation geronimo کرا تھا سام لادن کمار نے بچوں کے سکول میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ورات کو پلی گیم پوکر اپس بھاگ کئی برگر کھا لے گا بچوں کے ساتھ باسکیٹ بول کھے لے گا لیکن بیٹ پیچھے امریکن پریزیڈن تھا ورون سٹرائک بھی چلتی تھی اور سرج بھی ٹروپس کا افغانستان اور اراک میں چلتا تھا بومن بھی چلتی تھی اور اس میں سب کچھ کرا ہے تو بائیڈن کمز فرم ڈی اوباما سکول آف تھوٹ یہ اوپر سے پورا بات کرے گا جو ایک کلائمٹ چینج پہ بھی کرے گا سارے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں یہ سب کی بات کرے گا لیکن سب اینڈ میں اس نے کرنا وہی ہے جو امریکہ کے مفاد میں ہو جو امریکہ اس ریجن میں ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اب تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے لئے ایک تھریٹ ہے جب ہم چائنا کہتے ہیں تمہاری مراد کیمنیس پارٹی اف چائنا ہے تو اس ریجن میں یہ بھی ایک فیر پایا جاتا ہے کہ چائنا بھارت کو بہت ہی تف ٹائم دے گا یہ ایک ایمپریشن ہے اور ساتھ یہ بھی ایک ایمپریشن ہے جو خود بھارت کے اندر بہت زیادہ ریٹرک پایا جاتا ہے کہ چائنا ہماری زمین ہڑپ کر گیا جو کئی کلومیٹر سے کئی ہزار کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کو کلومیٹر سے زیادہ ہڑپ پچاس ہڑپ چائنا تو تاہیر صاحب تھریٹ ہے اس میں کوئی شکشبہ ہی نہیں پہلی چیز آپ چائنا کا کردار دیکھئے جس کو پیسے دیتا ہے اس کی زمین ہڑپ لیتا ہے چاہے وہ پاکستان ہو چاہے شریر لنکا ہو چاہے مالڈیوز ہو جہاں پہ چائنا گیا ہے کسی کو خوش کر نہیں آئے لوگوں کی جیبیں کٹ کر آئے دوسری چیز جہاں تک بھارت کی بھارت سے وہ اپنے آپ کو تھرٹنڈ فیل کرتا ہے اس لیے وہ مسی ایڈوینچر کرتا ہے بھارت کو کسی طریقے سے لائن پہ لائے جا مجھے لگتا ہے کہ چائنا ایک اگریسیو انڈیا کو ہونا پڑے گا انڈین کی ایک مائنڈ سیٹ ہے اور ہمارا مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے اگر ہم اچھے ہیں تو دنیا بھی اچھی ہوگی دنیا ایسے چلتی نہیں ہے دنیا ایسے چلتی نہیں دنیا تھوڑا سا چاہتا ہے کہ بھارت میں شانتی ہو جہاں تک چائنا کا سوال ہے تو چائنا کے اندر اشانتی پھیلانی ہوگی چائنا کے اندر آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ چائنا اپنے انٹرنل پروبلمز میں جا رہے ہے کیونکہ اگر چائنا انٹرنل سٹیبل ہو گیا جیسے آج کی تاریخ میں ہے اگر ہم نے اس کو اللہ کرا کہ چائنا انٹرنل سٹیبل ہو تو دنیا کو انسٹیبل کر دے گا چائنا میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا تو یہ سب اگر آپ اس تناظر میں اس کو دیکھیں اور ایک پورا ایک سسٹم دیکھیں تو یہ انڈیا کو اندر سے ویک کرنے کی ایک سادش ہے کہ انڈیا ویک رہے انٹرنل کیونکہ جو کنٹری ویک اندر سے ہے اور اپنے ہی ماملوں میں الچی ہوئی ہے اپنے ہی مسائل میں الچی ہوئی ہے وہ باہر سپر پاور کیسے بن سکتی ہے پھر وہ باہر کس طریقے سے اپنا پاور دکھا سکتی ہے دوسرے ملکوں کو نہیں دکھا سکتی انڈیا is too busy looking after his own internal problems تو اب چائنا دیکھئے چھوٹی سی چیز ہوتی چائنا سہم گیا 50s میں ٹیوٹین ڈیموکراتک مومنٹ ہوئی فریڈم ڈیموکراتک مومنٹ فور ڈیموکرسی چائنا سہم چائنا کی سب سے جو کمزور کڑی سب وہ ہے چائنا کے اندر کیونکہ چائنا اپنے خود کے لوگوں سے ڈر تاہیر سب it is very afraid of its own people میں شاہد پشلی بار بھی آپ سے ڈسکشن مہت ہوا میں نے یہ بات بتائی تھی کہ چائنا کو کس سے ڈر لگتا ہے چائنا کو ٹوٹر سے ڈر لگتا ہے facebook سے ڈر لگتا ہے youtube سے ڈر لگتا instagram سے ڈر لگتا ہے اس لئے چائنا کے اندر جائیں کہ یہ سب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بند ہو جاتے ہیں اپنے لوگوں کو چائنا اللہ نہیں کرتا اور یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں دسیوں بار چائنا جا چکا ہوں اور ایک عجیب خوف کا محول ہے چائنیز سیٹیزنز میں تو ایک پاس کوئی حقوق نہیں ہوں گے آپ کے پاس رائٹس نہیں ہوں گے آپ اپنا مو نہیں کھول سکتے تو چائنیز کومینس پارٹی کی اپنے لوگوں کے ساتھ تو یہ چائنا کی جس کو کہتے ہیں کہ شاہرگ ہے جو چائنا کی جگلر وین ہے اگر اس کو دوایا جائے گا تو چائنا سے چیک نکلے گی اور چائنا کو چائنا کو جو کہتے ہیں نا کہ ہم چائنا کو ٹائیوان کو ویپنز دے دیں گے اس سے چائنا نہیں گھبرانے والا چائنا کو اندر سے جا کے اس کی درار ہیں ایل ایسی کی آپ بات کر رہے نا تاہیر صاحب آپ نے بات کر یہ کیا یہ کوئی گیارنٹی تھوڑنا ہے کہ اگلے سال یہ نہیں کرے گا یہ چائنا کبھی نہیں رکھے گا جب تک چائنا کو فیزکلی نہیں رکھیں گے چائنا نہیں رکھے گا اور چائنا تب ہی فیزکلی بتلے گا لیکن وہ کھڑاک کمیونس رجیم میں مشکل بھی ہے اور ممکن بھی ہے ممکن اس لیے کہ ہمیں ان کے اندر جو انڈریسٹ ہے آئیڈیالوجی کے لیول پر وہ بڑا واضح نظر آتا ہے ان کے دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کینیڈا میں میرے دوست ہیں چائنیز ریزیڈنٹس وہ رو رہی ہیں لیکن چائنہ الٹا دوسرے ملکوں کے اندر انڈریسٹ کرتا ہمارے کینیڈا میں ہے آسٹریلیا کی مسال ہیں امریکہ میں جو کچھ چائنہ کی لابنگ ہوتی ہے بھارت میں جو آپ نورٹ ایس کی جو سٹیٹس ہیں وہاں سے لے کے ایون کو کیسے روک سکتے ہیں اس کو آپ نہیں روک سکتے اس کو روکنے کا صرف ایک طریقہ تائر صاحب کی آپ چائنہ کے اندر وہ problem کریں کیونکہ دیکھئے ہم لوگ کیا ابھی ہم دیفنسیو کھیل رہے ہیں ابھی جو بھی چائنہ کر رہے ہیں اچھا چائنہ نے کر دیا ہے اب ہم اس کو کیسے سولف کریں پھر ہم نے ایک چیز سولف کری میزو رام میں جیسے آپ نے نور تیس کی بات کری آپ نے میزو رام کا سولف کر دیا میزو رام نیشنل پارٹی تھی چیف وہ آپ کو مین سٹریم ملے اور کہتے بھی بڑے فکر کے ساتھ کہتے ہیں کہ چینیز کومینس پارٹی کو اپنا اس طریقی لیڈر مانتے اس ماملے میں آئیڈولوجکل لیڈرشپ وہیں سے ملتی آپ کو کہنے کی بات یہ تاہیر صاحب کی یہ ہم لوگ جو کہ اپنے اندر کیسے ٹھیک کریں گے آپ نے بولا ہمیں اندر ٹھیک نہیں کرنا آپ کو چائنا کے اندر کا برباد کرنا اندر اپنا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ یہ رامان کے جو if you are aware of this part of the Hindu religion رامان رامان میں ویبیشن تھا ویسے چائنا میں بھی ویبیشن ہے چائنا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس رامان سے شی جنگ پنگ سے چائنیز کومیونیس پارٹی سے پریشان ہیں آپ دیکھیں اس کی چابی چائنا کا ویبیشن ہے چابی وہی ہے جس دن چائنا کے اندر آپ نے چوٹ پہنچ چائی یہ سب نورتیس وورتیس والا معاملہ سب سیٹل ہوتا آپ کو دیکھ جائے گا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا kid gloves کے ساتھ انڈیا کی عادتی ہے سب کو پیار سے پچکار کے کوشش کرو 1971 جب پاکستان جنگ ہارا اور پاکستان دو لط دو ٹکڑے ہوئے پاکستان کے وہی شیخ عبداللہ جو اتنا چلاتا تھا اس نے اپنا سر نیچے کرا اور چک چاپ جو انڈیا نے بولا میں ہوتی آپ نے سنا ہو کہانی بچ پن سنت تھے جادو گر کی جان دوتے میں ہوتی ہے ویسی اب آپ دیکھئے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے جب سے 375 پینتے سے ہٹایا آپ نے حریت کا نام سنا تا ہر ساتھ تب سے جو ہر ہفتے جو ہرتال کے کلیڈر کرتی تھی کہاں چلی گئی سید علیش گلانی کہاں چلا گیا گائب ہو گیا سید علیش گلانی اس تریکی میں آپ بتا رہا ہوں کہ جب آپ چائنا کے اندر وار کریں گے جو چائنا جسی خوف کھاتا ہے کہ ڈیموکریسی کہیں نہ آجائے لوگ بولنا نہ چرو کرتے تو یہ آپ کی پرابلم ہندوستان میں چائنا پرابلم کر رہا ہے اس کا حل تب ہوں جب ہم چائنا کے اندر پرابلم کریں گے اور وہی اس کا solution ہے چائے کوئی آپ اس کو شگر کوٹ کر کے بڑا میٹھے شبدوں میں کچھ اور کر بتائے پر ہندو ہسٹری میں جو آپ نے مسال کوٹ کی راون کے حوالے سے وہ اتنی بڑیا ہے لیکن کیا یہ ہماری آج کی بھارتی جو سرکار ہے یا جو بھارتی سماج ہے اپنی ہی ہسٹری کو گلے لگاتے ہوئے اس طرف آئے گا اس روایت کی اس ہسٹری کی طرف آئے گا کہ ہمیں دشمن کو نیست و نبود ان کے اندر جا کر کرنا ہے میں بتاتا ہوں تاہیر صاحب تھوڑا سا ڈائکوٹومی ہے انڈین تھنکنگ میں ایک ایک لارجر انڈین مائنڈ ہے ایک لارجر ہندو مائنڈ ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تھوڑا سا دیر سے جاگتا ہے کیونکہ ایک سینس آف ٹائم ہے سپیشلی امانگ ہندوز میں کہتا ہوں انڈیا میں انڈیا امانگ امانگ ریلیجن انڈیا مسلم کوئی بھی ان کا سینس آف ٹائم ہے ہو جائے گا ہمارا ایک اٹیٹیٹوڈ ہو جائے گا تو جیسے ٹائم میں شاید چائنا دیکھتا ہے یا جس ٹائم فریم میں ہسٹری کو پاکستان دیکھتا ہے امریکہ دیکھتا ہے ہم لوگ اس ٹائم فریم کو نہیں دیکھتے تو کیا ایسا ہوگا ضرور ہوگا اس میں سمیں کبھی کچھ کرا ہی ہم لوگ ہی 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 تو مجھے تو میں امید سے ہوں پورا مطلب میں نا امید نہیں ہوں پورا امید سے ہوں کہ بھارت یہ کرے گا جس دن بھارت نے اپنا من بنا لیا بھارت اس کو ایگزگیوٹ کر لے گا اتیاز گواہ ہے یہ بھارت جس نے آکشن لیا تھا 1971 میں یہ کر دیں گے جس دن ان کو سمجھ میں آگئی بات ان کو سمجھ دیر سے آتی ہے ہم ہندوستانیوں کو ہمارا بلپ جو ہے ٹیوب لائٹ ٹائپ کا تھوڑا دیر سے جلتا لیکن جس دن جلے گا جس دن جلے گا پوری دنیا میں روشنی آئے گی یہ کریں گے یہ ضرور کریں گے میں آپ سے مکمل سہمت ہوں کہ روشنی تو پوری دنیا کو بھارت سے آئے گی پہلے بھی بھارت سے آیا کرتی تھی اگر ہم اپنی اولڈر سیولیزیشن میں دیکھیں وزڈم نالج سب بھارت سے پھوکتا تھا آج بھی بھارت میں وزڈم اور نالج بھرا پڑا ہے لیکن اس کی آنرشپ شاید وہ خود بھارتی نہیں لیتے وہ ایک الگ بحث ہے اس پہ آپ اور میں کسی دن اور بحث کریں گے لیکن جو ریسنٹ یہ جو چائنیز ہوئی ایک طرح انگیجمنٹ اب وہ انگیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے آپ نے صحیح کہ انگیجمنٹ انگیجمنٹ آن آن آف چلتی رہے گی لیکن جو ریسنٹ انگیجمنٹ والا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھارت کی اپوزیشن لیڈرز کا بھی یہی کلیم ہے کہ اس ریسنٹ انگیجمنٹ میں بھی بھارت کی بہت ساری زمین چائنہ نے ہڑپ کر لی تو یہ واقعی ریسنٹ انگیجمنٹ میں ایسا ہوا کچھ ایسا بلکل بھی نہیں ہوا تاہیر صاحب یہ ہر چیز میں ہمارے ہوتا ایسا تھا اپوزیشن جو ہے وہ پوزیٹیو کردار پلے جب ہوا تھا این آر سی کے بارے بات ہوئی تھی تو یہ بھارت میں چل رہی تھے دلی میں بڑا ہوا تا شاہین باغ کا اچانکہ ختم ہو گیا اب راحل گاندھی جی جو مین کانگریس پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں وہ لیڈر نہیں لیکن کانگریس والے کہتے ہیں راحل گاندھی جی جو ہر روز فارمر کے بارے میں ٹویٹ کرتے تھے کہ کسانوں کا کیا ہوا انہوں نے تین چار دن سے فارمر کے بارے میں ٹویٹ کر رہی بیچ میں آپ کو یاد ہے ارنب گوسوامی کا مملہ آیا تھا بارے ارنب کو پتاتا وہ بھی کچھ بہتر گھنٹے تک چلا پھر وہ بھی ماملہ ٹھنڈا ہو گیا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماملہ مینیفیکچر کرتے ہیں پھر اس کے پہلے ایک زمانے میں بولتا ریفیل مچوری ہو گئی صاحب کوئی کہتا ہے تیس ہزار کروڑ کی کوئی کہتا ہے ساٹھ ہزار کروڑ کی جتنے اتنی باتیں یہ بیچ میں کچھ نہ کرتے رہیں گے اپنے سیاسی مددے زمین کچھ نہیں گئی ہے پر بات یہ ہے کہ پہلے زمین گئی تھی جب کانگریس تھی تو بہت مطلب حد سے زمین گئی ہیں چائنا کے پاس انہوں نے جانے دی زمین ہے اور اب جا کے یہ بات ہے کہ آپ گورنمنٹ آف انڈیا پہ بھروسہ مت کریے اگر آپ موڈی جی پہ بھروسہ نہیں ہے لیکن جو چائنیز خود کہہ رہے کہ چائنیز چھوٹ بول رہا وہ اور اندر آگیا اب آپ تو کچھ کہہ نہیں سکتے نی کو کیا سمجھا سکتے ہیں چائنیز رہا ہے ہم وڈرو کر رہے چائنیز خود کہ رہا ہے کہ ہم وڈرو کر رہے ہیں چائنیز منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کہہ رہا ہے کہ ہم وڈرو کر رہے ہیں یہ چائنیز چائنیز ہم پرابلم سالف کر رہے ہیں تو پرابلم اور بڑھا میں رہتے ہوئے مجھے اب یہ ماننا پڑے گا کہ ہم دیکھتے ہیں یعنی اب وہ ہم فریڈم کو جس طرح کہتے ہیں نا حسد سے دیکھتے ہیں رشک سے دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کھل کے بات ہو سکتی ہے جنرلس کھل کے بات کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ تھوڑی ہی بات کریں ایک لاؤ سوٹ آتا ہے کہیں نہ کہیں سے اڑتا ہوا اور وہ ہزار لاکھوں ڈالر اس پہ لگ جاتے ہیں اور بات ہی نہیں کر سکتے آپ خیر یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک ایمپورٹنٹ بات ہے لیکن آپ کو چائنہ اور امریکہ کا جو آہ ماف کیجئے چائنہ اور بھارت کا جو آگے آنے والے سمعے میں ریلیشنشپ کیسا نظر آتا ہے اسی طرح کی انگیجمنٹ ڈس انگیجمنٹ ہی چلتی رہیں گی یا جس طرح مودی جی نے کوشش کی تھی کہ بھئی یہ بیٹھ کے ٹریڈ پی ہو کچھ ہم ہمسائے ہیں ہم ایک دوسرے کو بدل نہیں سکتے کچھ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں بڑی پاپولیشن کے کنٹریز ہیں مل کے چلیں لیکن وہ تو لگتا ہے فیل ہو گئی اس کانٹیکس میں کیسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ریلیشنشپ کیسا چلے گا دو بڑے ہمسائیوں کا مجھے لگتا ہے کہ اور خراب ہونے والا ہے تاہر صاحب پہلی چیز جہاں تک انڈین آرمی کی بات ہے میں نے سینر آفسر سے بات کری ہے اور پرائیویٹلی ان جنرلز نے چینہ نے بھاروسہ توڑ دیا انہوں نے بولا تھا کہ چینہ بڑا ملک ہے بڑی عزت کرتے ہیں جنرلز نے بولا سرون بات ہم لگ ہم لگ کہتے تھے کہ دوست ہے جس کے ساتھ ہم ہم کچھ ڈیفرنس ہیں لیکن اب ہم یہ سمجھیں کہ نہیں چینہ 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 ہم اس سنس میں چینہ دیکھیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ جب تک چینہ سے بھارت کنونس ہو جائے آئرن کلیڈ گیرنٹیز کچھ ہو جائیں فرنٹ آئرن ورلڈ فورم تب تک تو مجھے نہیں لگتا کہ ریلیشن شپ دوبارہ جائے گی اور ریپیر ہو پائے گی جب تک یہ نہیں ہے کیونکہ ابھی مجھے کوئی آثار نہیں دیکھتے میرے ایک اچھے بزنس بھی رہا وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ شک رہتا ہے کہ جو سائنس اور ٹکنالوجی کی ترقی چائنہ میں ہو رہی ہے ہمارے بھارت میں بھی ہو رہی ہے مگر بھارت اپنے آپ کو اس پار یعنی وہ ایٹ پار یعنی انگلش والا ایٹ پار نہیں لا پاتا ہماری یونیورسٹیاں اس طرح نہیں ایکٹ کرتی سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں جب تک سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں بھارت کے سٹوڈنٹس اور ہماری یونیورسٹیاں اس لیول پر نہیں آتی ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں طائر صاحب جو آپ کے فریند ہیں یو ایس میں ان کا observation 100% کریکٹ ہے پہلی بات ان کا observation بلکل بھی غلط نہیں دوسری چیز ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو یہ ریلائزیشن ہے کہ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں فاسٹر اور یہ کام آلریڈی گورنٹ کے انیشیٹیف سے شروع ہو چکا ہے خاص طور اور بھی کئی چیز ہیں میک انڈیا کے جو انیشیٹیو تو ایسی بات نہیں ہے ہم چائنا سے ہو سکتا ہے کہ سائنٹیفک آؤٹپوٹ میں کام ہے لیکن ہمیں اس چیز کا احساس ہے پہلی چیز تو ہم یہ نہیں کہتے کہ نیش ساب اس کی ساج ہے ہم ہم چینا کے کے بریلینت انڈیوری ورل جن بیش ایٹی بچے ہیں جو آگے جا کے twitter facebook چلا رہے ہیں جو کون پون سی کمپنی سو کامال کر رہے ہیں کامال کامال کر رہے ہیں اور ہمارے کافی انجیری رہے ہیں کامال کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ پریویوی انڈیسٹری پارٹنر کر رہی ہیں ان کے ساتھ کافی لوگ پارٹنر کر رہے ہیں انڈیوی ویل ہم کر رہے ہیں انڈیوی موووی فاستر اور فاستر میں اپکو چھوٹا ساک ایک اگزامپل دیتا ہوں اس کے پہلے کرونا کرونا جو وائرس آیا تھا انڈیوی تو تاہر صاحب ہم تو جو کٹس تھے کرونا کے وہ نہیں بناتے بناتے ہوں گے تو انڈیا اس میں کیونکhi it was always cheaper to import from china تو china سے پیسے دیئے چین سے کٹینر بھر کے آیا آپ سمجھ دیجئے کہ within let us say within a span of 4 to 6 months india has become a leading importer of not only coronavirus kits جو pp kits تھے اور بھی equipment vaccine تو یہ سب چیزیں تو already india میں تھی india کا میں آپ بتاتا ہوں indian آپ نے history hindu history کے بارے میں آپ بات کر تو india is like that now you اگر کرونا نہیں آتا تو یہ پھر vaccine کی بات تھی نہیں لیکن اس طریقی کی چیزیں نہیں ہوتی تو جب india کو کرنا ہوتا ہے india نے time and again پروف کرا ہے ان کو تھوڑا سا اگر push in the right direction ملے جو کہ modi ji کرنے کی کوشیش کر رہے ہلکا اگر push ملے tahir ساب we have enough talent we have world beating talent کوئی یہ بولے کہ amerika میں zada talent یہ سب نہیں amerika me تو corporate companies to indians ہی چلا رہے so ان کھوڑا سی یہ ہے کہ just push them in the right direction کرونا کا case in point w ho w جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے canada میں justin trudu جو اس کا کل بیان آیا تھا کہ you know about the vaccine and all that کل اس کا بھی بیان آیا تھا you know you are this thing that please have so yeah یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ isro ایسا ادارہ ہے which is 100 satellites into space to ہندوستان بڑی تائر سب بڑی آگلی بار انڈیا آئیں تو please give me the honor and the opportunity of hosting you آپ آئیں please میرے لئے دیلی ہوگا آئر سر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کچھ چیزیں اور آپ کو اتنی مطلب you find it so interesting this country is so fascinating ki IIT Delhi ہے IIT ڈی سے دو کلومیٹر دور ایک گاہ ہے اندر جا کے وہاں پہ بندہ یوں اس کے پاس بھینس ہے یا تین کلومیٹر پیچھے گاؤں ہیں وہاں پہ بھینس چلا رہا یہاں پہ 21st century کی کٹنگ edge research ہو رہی ہے انڈیا میں کچھ نہیں پتا کس کونے میں کیا ہو رہا ہے کون کیا کر رہا ہے somebody is inventing something ابھی اندر کے گاؤں چلے جائی ہے somebody still living in the 16 17 18 century اگر 36 girl میں چلے جائی جائی تو وہاں پہ کئی اسے tribals یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کو تھوڑا سا جیسے ہنوان جی کو بتانا پڑتا تو انڈینز کو بھی تھوڑا سا جگانا پڑتا ہے پہاڑ بہت آپ نے اچھی باتیں کی آج میجر گورو بھائی ہم نے اپنا فوکس رکھا چائنا اور بھارت کے جو ایشیوز ہیں اور چاہیے فخر ہونا چاہیے آخر میں آج کے اس ٹاک شو میں جو کوئی خاص میسیج آپ دینا چاہیں ضرور دیجئے نہیں طائر صاحب میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے پاسٹ کی بات کرتے ہیں ہمارے سیولیزیشن کی بات تو ہمیں وہاں سے ہم اپنے ہیروز کبھی نہ بھولیں بڑی بدقسمت ہی ہمارے دیش کی سب سے بڑی بدقسمت ہی جو ہمارے ہیروز تھے جو ہمارے پاسٹ میں جو ہمارے لوگ تھے بھارت تو انہی لوگوں نے بنائے جو ہمارے ہزاروں سال سے ہمارے پوروج چلتے آئے تو ہم لوگ کہیں نہ بھارت کی نسل ہے وہ اپنے پوروج کو بھول رہی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمارے پوروج کون تھے چھترپتی شیوازی مہاراج ہیں گروہ گوبن سکھ جی مہاراج ہیں مہاران پرتاب ہیں پرانے پرانے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے رہے ہیں اس دیش میں مہان سنت منی مہاتمہ رہے ہیں بڑے دی اینا ہے دی اینا ہے تو اگر ہم ہم تھوڑا سا مارک درشن ان سے لیں اور تھوڑا سا ان سے رہنو مہار لیں تو we can again become a great power because they have taught us the power of humanity they have taught us the ability to use power with great deal of responsibility and to have pride in our civilization کسی کو چھوٹا گا کہ بھارت اس وقت بھی ایک inspiration کی بہت بڑی وجہ ہے پوری دنیا کے لئے پوری دنیا کے لوگ صرف یوگا کی بات ہی نہیں ہے وزدم کی بات طولرنس کی بات ڈائیورسٹی کی بات اور اس کے ساتھ ساتھ جو محبت اور خلوص کا message ہے وہ آج بھی بھارت سے سیکھتے ہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ایک بار بھارتیوں نے تیہ کر لیا کہ ہم نے اپنی direction جو ہے وہ اپنے narrative کی طرف بھی لگانی ہے اور ان دشمنوں کو بھی اندر سے کمزور کرنا ہے جو ہمیں اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ سامنے ان کے وچاروں کے ساتھ پیش کیا کریں یہ ہمارے لئے اونر کی بات ہوگی تیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ایک لنک یہاں پہ سامنے پٹی میں چل رہا ہے جس میں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دونیٹ کر سکتے ہیں پی پول کے زریعے بھی کریٹ کار کے زریعے بھی اور پیٹریون ڈاٹ کام سلیش ٹی ٹی وی پر آپ ہمیں پیٹرنائیز بھی کر سکتے ہیں آج کا بلت کل دفت تیزیہ میرے ساتھ اور میجر گورو آریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ